اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ لوگوں کے بائلوجر اور آتمک ہے ایکسکریشن ان کوکروش ایکسکریشن لوگ پہلے بھی ڈسکوز کر چکے ہیں کہ بوڈی سے نیٹروجینیس بیس کو ریموف کرنے کو ہم لوگ ایکسکریشن کہتے ہیں اگر ہم کوکروش کو دیکھیں تو اس کا جو فائلم ہے وہ فائلم ہے آرٹھوپوڑا یعنی اس کی جو لیگز ہیں وہ جائنٹیڈ ہوتی ہیں اس کا جو ایکسکریٹرین سسٹیم جو سٹرکچر ہے نا ٹی بیولر وہ اس کی ڈیجیسٹیو ٹیک کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوتی ہے جو اس کی بوڈی میں سے نیٹروجینیس ویسٹ جو ہے وہ ریموف کرتی ہے اس سٹرکچر کو ہم لوگ کہتے ہیں مرفیجین ٹی بیولز اس کو یہ جو سٹرکچر ہوتی ہے اس میں سے نیٹروجینیس ویسٹ جو ہے وہ کلیکٹ کرتی ہے ہیمولیف میں سے اور اس کو سنیوزیز تک لے کے جاتی ہے سنیوزیز کہتے ہیں بڑا چینل ہے جس میں بلڈ موجود ہوتا ہے بہت زیادہ طعد میں اس کے بعد تھے اس کی لائننگ ہوتی ہے نا ٹی بیولز کی وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے سلوٹ کو جس میں سارٹ موجود ہوتا ہے اس سلوٹ کو اور نائٹروجینیس ویسٹ کو ہیمولیوم سے ٹی بیولز تک لے کے جاتی ہے یعنی سب سے پہلے جو سالٹ اور ویسٹ ہے نا وہ ساری ہیمولیف میں جاتی ہے ہیمولیف تو ٹیبیوز میں ٹیبیوز میں ساری وہ ویسٹ ہوتی ہے وہ ہنگرد تک پہنچ جاتی ہے پھر ہنگرد سے وہ ریکٹم میں ریکٹم سے جو وہ سالٹ اور وارٹر ہے وہ دوبارہ ابزورف کر لیتا ہے اور جو نائٹروجینیس ویسٹ ہوتی ہے نا وہ سولیڈ ایکسکریٹا یعنی کرسٹل کی فارم میں ریلیز آؤٹ کرتا ہے اس کی ڈائیگرام میں اگر ہم یہ دیکھیں تو یہاں سے پہلے یہ سب سے پہلے یہ ہے ملفیجین ٹیبیوز یہ جو دونوں لگی ہوئیں گے نا انہیں ملفیجین ٹیبیوز کہتے ہیں یہ والا جو حصہ یہ اس کا ریکٹم ہے اور یہ جو ہے اس کی انٹسٹائن ہے یہ پورا حصہ جو لمبے والا اس سے کہتے ہیں میڈگرد یا سٹومک اس کا اور یہ سارا حصہ جو اس کا ہنگرد ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پہلے اکٹھا کرتا ہے سارا سالیوٹ اور وارٹر ہنگرد تک ہنگرد سے ریکٹم میں جاتا ہے ریکٹم اسے ابزورب کر دیتا ہے جو نائٹروجینیس ویسٹ ہوتی ہے اسے سالیڈ اکسٹریٹا فارم میں فیسز کے ساتھ باہر ریلیز آؤٹ کر دیتا ہے انسیکٹ جو جاندار ہیں یہ ایسا گروپ ہیں انیمالز کا جن میں جو اکسٹریٹری سٹکچر ہوتی ہے وہ صرف ملفیجین ٹیبیوز ہوتی ہے ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی اکسٹریٹری سٹکچر نہیں ہوتی یہ اسی کے ذریعے سے اپنا نائٹروجینیس ویسٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ میں اکسٹریٹ آؤٹ کر دی ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوکروز ایک انسیکٹ ہے جو آرٹرپورڈا فائلم سے نیلیٹ کرتا ہے جن میں جو لیگز ہوتی ہیں وہ جاندار ہوتی ہیں جو کوکروز کا ایکسٹری سسٹم آؤ صرف اور صرف ملفیجین ٹیبیوز پر مشتمل ہوتا ہے جو اس کا ایکسٹری سسٹم ہوتا ہے وہ ٹیوب نومہ سٹکچر پر مشتمل ہوتا ہے جس کے ڈائیسٹیو ٹیک کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے جس میں سے نائٹروجینیس ویسٹ وہ ریموو کرتا ہے اور وہ جو سٹکچر ہوتی ہے ٹیوب نومہ اسے کہتے ہیں ملفیجین ٹیبیوز نیکسٹ اس کا میکنیزم میں ہے میکنیزم میں ہے تیوبلے سٹکچر کولیکٹ ایکسٹری پرڈکٹ نیٹروجینیس ویسٹ فرم ہیمول آف انسانس یوزیز آ وائٹ چینل کونٹین بیڈ جس کا ٹیوبرل سٹکچر یعنی ملفیجین ٹیبیوز ہے نا وہ ایکسٹری پرڈکٹ جو نائٹروجینیس ویسٹ میں وہ کولیکٹ کرتی ہے ہیمولیم سے اور ہیمولیم سے وہ سن یوزیز میں لے کے جاتی ہے سن یوزیز کہتے ہیں ایک بڑا سا چینل ہے جس میں بہت زیادہ بلڈ موجود ہوتا ہے دی ایفیتھیلیل لائننگ آف ٹیویوز ٹانسپورٹ سلیوٹ انکلیوڈنگ سالٹ اور نائٹروجینیس ویٹ فرم ہیمولیم انٹو ٹیویوز جو اس کی لائننگ ہوتی ہے نا ٹیویوز کی وہ سالٹ کو اور نائٹروجینیس ویسٹ کو پہلے ہیمولیم پہ لے کے جاتی ہے اس کے بعد ٹیویوز میں اس کے بعد ہیمولیم میں اس کے بعد ٹیویوز میں اس کے بعد ہیمولیم میں اور لاسٹ میں ریکٹم پہ پہنچتا ہے نا ٹیویوز میں دیکھنو پہنچتا ہے ریکٹم ریکٹم ری ابزرپ بڑھ موسٹ آف تسال ڈاڈ وارٹر ریکٹم یویسٹ آر واکت ہے ، نائٹروجینیس ویسٹ ہوت ہے اس پر اوٹس میں سے نیسٹ ویسٹ آر اکسٹیٹ ایس ویڈ ایڈ، سولیڈ اکسٹیٹا، ان فرم آف یورک ایسڈ کرسٹل، آلانگ ویڈ فیسیز جو نائٹروجینیس ویسٹ، دبارہ ہوتی ہیں سولد ایکسکریٹ آئیسیٹ آئیسیٹ آئیسیٹی ہے۔ دوسرے لیماری برحال طور پر آنی و فیسیٹ آئیسیٹ 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 آئیس ہیں۔ باقی جو سارے جاندار ہیں ان میں نیوٹریٹیو اور ایکسکریٹیو سسٹم میں کوئی سٹرکچر اور کوئی فنشن نہیں موجود ہوتا ایکسکریٹیو سسٹم کے درمیان اور ایکسکریٹیو سسٹم کے درمیان ان کا ڈائریکٹ ریلیشن کوئی نہیں ہوتا فنشنل اور ریلیشنشپ یہ اپنا جو ان کا باقی جانداروں کا ایکسکریٹیو سسٹم ہے وہ الگ ہوتا ہے انسیکٹ کی بدولت تو یہ تھا اس کا ہمارا ٹوپک ایکسکریٹیو سسٹم ہے ان کوکروز امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویش یو اللہ بیسٹ